موسیقی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر اٹھ کے چلے جا رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ میں درسایا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا جو سنگھ دوار ہے جہاں پہ جگنات جی رہتے ہیں وہاں پہ ڈھیڑ سارے بارس مطلب کبوتر ہو گئے یا پھر بہت سارے بارس وغیرے رہتے ہیں مگر جب جگنات جی چھوڑ کے ان کے گھر معصی کے گھومنے جاتے ہیں تو ان کو بھی سونا سونا لگتا ہے کہ سنگھ دوار سنگھین ہو گیا جیسا تو اسی سمیں وہ سارے اڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے سارے دنیا گھوم کے چلے آتے ہیں اور جب جگنات جی آ جاتے ہیں تو تب ان کے گھر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارے پاس آ گیا جیسا نہیں بہت کسی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جو دو سال ہو گیا ہم چاہتے ہوئے بھی جگنات جی کو نہیں بھیٹ کر پائے کیونکہ کوبیٹ کے جو سیچیوشن تھا اتنا بہت سارے رول سال ریگولیشن کے لیے گورنمنٹ کا بھی ہم ڈائریکٹ مندر نہیں جا پا رہے تھے اور اسی کچھ دینوں کے اندر جو مندر کھلا ہوا ہے اس کے بعد جو سال میں ایک بار جو جگنات جی باہر آتے ہیں وہ جو اپیکسیا ہوتا ہے ہر ایک لوگ کے اندر تو اسی خوشی ہمارے میرے اندر بھی ہو اور میں تو جانے والا ہوں اور ہر ایک آدمی کے اندر جو بھکت گن ہے ان کے منبی بھی ہے جو جائیں گے لڑ جگنات جی کو ڈائریکٹ دیکھیں گے میں یہ فینٹنگ دینا چاہ رہا ہوں کہ لڑ جگنات جی اس سال باہر آ رہے ہیں وہ خوشی ہے ہمارے اندر سب کے اندر مگر ہم جب جائیں گے ان کو درسن کرنے ہر ایک آدمی وہاں پہ کیسے سنتلن رکھے وہاں پہ کیسے جو گورنمنٹ کا جو رول انڈ ریگولیسن ان کو فالو کرے کیونکہ ابھی ابھی کوویڈ گیا ہے اور کوویڈ کے بعد ایسا کوئی نہ پروبلم آ جائے جس کے لئے ہم اور ہر ایک آدمی کو پریسان میں ڈال لے اسی لئے میں یہ کہنا چاہوں گا ہم جب جائیں گے لڑ جگنات جی کو درسن کریں گے گورنمنٹ کے سسٹم کے حساب سے درسن کریں گے